اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ساکب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکب ٹیک دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر حیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی میری ویڈیو ماربل ٹاپ کے حوالے سے ہے آج اس ماربل ٹاپ میں ایشو جو ہے وہ گیس لیکیج کا ہے اور گیس لیکیج ہے اس کا آپ کو کیسے پتا چلے گا جب آپ کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں اس چولے کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ دیر بعد آپ کو دھماکے کیسی آواز آتی ہے یا پھر اس کا جس سائیڈ پہ جس برنر کے جو ہے نیچے لیکنگ ہوگی اس برنر میں جو ہے وہ دھماکے کیسی آواز آتی ہے تو آپ کو پتا چلتے ہیں کہ اس سائیڈ پہ کوئی پرابلم ہے تو اس میں ایسا ایشو جو ہے وہ فلیم کے حوالے سے تو کوئی نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑا سی ڈینجرس ہوتی ہے جو اس کے اندر لیکنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ تھوڑا سی جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہے تو اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے وہ آج آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو سب سے پہلے اس کے لیے اس ماربل ٹاپ کو اس کا اوپر جو ٹاپ کور ہے اس کو کھول لیتے ہیں یہ سارے سکرو وغیرہ ہٹا لیتے ہیں یہاں سے اور جب اس کا ٹاپ کور جو ہے وہ ہٹا لیں گے تو اس کے اندر جو پائپنگ آپ کو نظر آئے گی یعنی جو وال سے لے کر اس کے برنر تک جو پائپ لگے ہوتے ہیں گیس والے سیم اسی طرح کی پائپنگ اسی طرح کے پائپ کھنکی رینج کے اندر بھی لگے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کی ماربل ٹاپ جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس کے برنر اوپر سے اٹھانے سے اس کے جیٹ جو ہے اس کی نوزلیں نظر آ جاتی ہیں تو اس میں اسی طرح کی پائپنگ ہوگی یعنی یہ وال سے لے کر برنر تک یہ اس طرح کا پائپ لگا ہوگا اور اس کے دونوں سائیڈوں پر اس طرح اوپر اس کا فلیر نٹ ہوگا تو سیم اسی طرح کے پائپ لگے ہوتے ہیں کوکنگ رینج کے اندر بھی ہر برنر کے ساتھ اسی طرح اس طرح کے پائپ لگے ہوتے ہیں اور وال کے ساتھ جا کے جڑ رہے ہوتے ہیں تو کوکنگ رینج کے اندر آپ کو اگر یہ پرابلم ہوگی لیکیج کی تو اس کو بھی آپ اسی طریقے سے حل کریں گے تو یہ اس کے برنر جو ہیں ان میں تین تین جیٹ لگے ہوئے وہ برنر کے بناوٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ مطلب ہے کہ ہر کمپنی اپنے حساب سے بنا رہی ہوتی ہے تو یہ اس کو ایک دفعہ یہاں آن کر لیتے ہیں تو اگر ابھی اس کا ٹاپ کور جو اتارا ہوا ہے تو اسی لئے اگر یہاں نیچے جو ہے وہ زیادہ لیکی جو ہوگی تو ساتھ ہی اس کے فلیم آن کرنے سے نیچے بھی اس کو یہاں پہ اگر یہاں پہ لیک ہوگی یا یہاں پہ لیکی جو ہوگی تو یہاں پہ بھی وہ فلیم جو ہے وہ اس کو پکڑ لے گا تو فیل وقت ابھی اس کو دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں سے اس کا چانس بن سکتا ہے اس کے لیک ہونے کا تو یہاں پہ بھی چوڑی ہیں اس کی یہ فلیر نٹ کے اوپر اور اندر جو پائپ اس کا لگا ہوتا ہے جس کی فلیر بنی ہوتی ہے وہاں سے بھی چانس ہو سکتا ہے اس کے لیک ہونے کا بلکل اسی طرح پھر اس کا یہ پہلا جو لیفٹ پہ وال ہے وہ لیفٹ کے برنن کے لیے اسی طرح اس سائیڈ پہ بھی بلکل اسی طرح دیکھ لیں کہ جو پائپنگ کے اوپر جو فلیر نٹ لگے ہوئے ہیں ان پہ جو ہے نا وہ زیادہ چانس ہو سکتا ہے اس کے لیک ہونے کا یہ بھی اسی طرح ہے اور جہاں اگر لیک ہوگی وہاں پہ نشان بھی بنا ہوگا اس کے جو ہے وہ وہاں پہ کالف سی بنی ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ دیفنٹی لیک ہے تو ایک دفعہ اس برنر کو بھی آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر یہاں پہ نیچے لیکی جو ہے تو یہاں اس کا وہ فلیم پکڑ لے گا تو یہ دیکھ لیں ایک تھوڑا سا یہ ڈینجرس ہے اس کو آپ جو ہے وہ لیکن اگر ٹاپ کور جو ہے وہ آپ نے اتارا ہوا ہے تو ظاہر اسی بات ہے پھر جیسے ہی وہ فلیم آن کریں گے برنر کا تو وہ جو نیچے لیک ہے وہ بھی اسی طرح فلیم پکڑ لے گی تو اب اس طرح جو یہ لیکی جوتی ہے اس کو آپ نے کیسے سیٹ کرنا ہے چاہے کوکنگ رینج میں چاہے ہاو میں اس کا یہ بڑا سمپل سا ایک طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ نے اسی طریقے سے اپنے چولے میں جہاں بھی جس وال سے بھی لیک ہوگا یا برنر کے پاس سے لیک ہوگا آپ کو آپ نے اسی طریقے سے اس کو سیٹ کرنا ہے تو اس کو یہاں سے کھول لیتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے اس جو یہ فلیر نٹ ہے اس کو بارہ کچھا بھی لگ رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کوکنگ رینج میں بھی جو ہے وہ فلیر نٹ ہے اس کو بارہ کی کی لگے تو یہ بارہ سے مطلب تیرہ چودہ پندرہ اس تنے نمبر کی جو ہے نا وہ چابی ان کو لگتی ہے یہ فلیر نٹ جتنے بھی لگے ہوتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا یہاں سے ہٹائیں گے تاکہ اس کے اوپر ٹیفلون ٹیپ لگائی جا سکے اس کے یہ جو یہ کالر سا بنا ہوا ہے اس کے دونوں طرف جو ہے وہ ٹیپ لگانی پڑے گی ٹیفلون ٹیپ تاکہ اس کی لیکن جو ہے وہ رکھ سکے اور اس کو آپ تھوڑا سا زور لگا کے یہ مکمل اس کو باہر بھی نکال سکتے ہیں لیکن مین مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیفلون ٹیپ لگائی جا سکے یہ جو اس کی کالر بنی ہوئی ہے اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی تو یہ ویسے ٹیفلون ٹیپ یہاں پہ اس طرح لگانے کا یہ جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے کیونکہ جگہ اتنی سی ہے بلکل اس کے نیچے جو ہے اس کا جو پیند ہے اور باقی اگر آپ اس کو مکمل باہر نکال لیتے ہیں تو تب بھی تھوڑا سا آسان ہوتا ہے یہاں پہ ٹیپ لگانا اس کو یہ آگے جو چوڑی ہوگی اس کے اوپر بھی ٹیپ لگانی ہوگی اور اس کے کالر کے آگے بھی پیچھے بھی اور چوڑی کے اوپر بھی اسی طرح یہ اس طرح آپ مکمل اس کو ٹیپنگ کریں گے چوڑی کے اوپر کالر کے آگے پیچھے تاکہ اس میں بلکل کوئی اس میں چانس نہ رہے اس کے گیس یہاں سے لیک ہونے کا تو کہ جیسے یہ فلیر نٹ جو ہے وہ ٹائٹ ہوگا تو وہ خود بہت جو کالر ہے وہ آگے برنر کے ساتھ اچھے طریقے سے وہ اس کے ساتھ چپک جائے گا اور اسی طرح یہ جو چوڑی ہے اس کے اوپر ٹیپ لگانے سے یہاں سے بھی بلکل کوئی چانس نہیں رہے گا اس کی گیس لیک ہونے کا اور اس کے بعد اسی طرح اس کے دوسرے سرے پہ یعنی وال کی طرف بھی بلکل اسی طرح فلیر نٹ لگا ہوا ہے یہاں سے اگر لیکج ہوگی تو سیم یہی طریقہ کار ہوگا اس کو کھول کے اس کے پائپ کے اوپر جو کالر بنی ہوئی ہے اس کے دونوں طرف ٹیپ لگائیں گے اور چوڑی کے اوپر بھی لگائیں گے اور اس کو دوبارہ سے ٹائٹ کر دیں گے تو ایک دفعہ اب اس کو دوبارہ سے آن کرتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں لیکج کو کہ وہ یہاں سے اب کلیر ہو گئی ہے یا نہیں تو ایک دفعہ اس کو ایسے بھی چیک کر لیتے ہیں یہاں اس طرح مچس کی تیلی سے ریسے یہ اس طرح اس کو چیک کرنا تھوڑا سہترناک ہے لیکن جب آپ نے اس کو اچھے سے ٹیفلون ٹیپ کیا ہوا ہے دونوں طرف سے تو بلکل آپ کو یہاں پہ کوئی چانس ہی نہیں ہے اس کے لیکج کا یہ ایک طرف سے یہ برنو جو ہے یہ جو بلکل اوکے ہو چکا ہے اور ایک دفعہ اب یہ دوسری سائیڈ والا جو ہے اس کو بھی دیکھ لینا ہے اور لائٹ میں نے تھوڑا سی کام کی ہے اس لیے تاکہ جو بلکل مائنر سی چھوٹی سی لیکج ہوتی ہے وہ پھر تیز روشنی میں اس طرح نظر نہیں آتی تو وہ اس کو لائٹ جو ہے وہ مدم کر کے اس کو دیکھنا بڑتا ہے اور اس طرف سے جو لیکج ہے اس کو کلیر کرنے کے لیے یہ پائپ کا پیس جو ہے یہ میں نے مکمل طور پر یہاں سے ہٹا لیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا آپ کو کلیر کر کے دکھا دوں کہ اس کی کالر جو ہے وہ پائپ کا تھوڑا سا حصہ اس کے اندر جو ہے وہ جاتا ہے اور باقی اوپر تھوڑی سی کالر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ ہوتی ہے اور پیچھے جو نٹ ہے وہ اس کو اوپر جب ٹائٹ ہوتا ہے تو وہ پکڑ کرتا ہے اس کی لیکج جو ہے وہ اس طریقے سے ختم ہوتی ہے تو اس طرف سے بھی اس کو میں نے ہٹا لیا ہے دونوں طرف سے اب یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ جو کمپنی کی طرف سے جو فٹنگ ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ یہ ایک ربڑ واشل جو ہے یہ لگی ہوتی ہے اس کے کالر کے آگے والے حصے کے اوپر یہ اس طریقے سے تاکہ یہ جو ربڑ واشل اب اگر اس میں سے یہاں سے اگر لیک ہو جائے گا واشل رکھنے کے باوجود تو پیچھے جو ہے وہ ٹیپ تو کوئی نہیں لگی ہوتی ہے تو بعد میں پھر جو ہے وہ اس طرح ہم لگاتے ہیں اس کی لیک کو ختم کرنے کے لئے تو پہلے جو کمپنی فٹنگ ہوتی ہے وہ صرف ربڑ واشل جو ہے وہ لگی ہوتی ہے آگے والے حصے میں تو اگر واشل کے باوجود یہ لیک ہو رہا ہے تو پھر آپ کو دونوں طرف ٹیفلون ٹیپ جو ہے وہ ضرور لگانی ہوگی تو یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ جال جائے واشل جو ہے وہ لگا دیتے ہیں ربڑ کی یہ اگر آپ ٹیفلون ٹیپ آپ نہ لگانا چاہیں تو اس واشل کو یہ ربڑ واشل جو ہے یہ اگر آپ کو اس سائز میں اس سے تھوڑی سی موٹی اگر واشل ملتی ہے تو وہ بھی آپ اس کو کالر کے آگے والے حصے پہ جہاں سے پائپ شروع ہو رہا ہے وہاں پہ ایک ربڑ واشل رکھ کے تو اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو اس سے بھی یہ لیکی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر واشل جو ہے وہ نئی ہے اور تھوڑی سی موٹی ہے تو اس سے بھی یہ آپ کو ٹیفلون ٹیپ پھر کسی جگہ پہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ مقصد تھا آپ کو یہ سارا پائپ کا حصہ جو ہے وہ کھول کے دکھانے کا تو ابھی باقی جو ہے نا وہ جو میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ ٹیفلون ٹیپ وہ وہی پہ ہے اگر آپ کو ربڑ واشل نہیں ملتی تو آپ اس کی لیکی جو ہے وہ ٹیفلون ٹیپ سے ہی ٹھیک کریں گے تو میں نے اس کو سارا کمپلیٹ کر دی ہے واپس جوڑ دی ہے دونوں طرف سے تو اس کو یہاں اب دوبارہ سے ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں تو یہ یہاں پہ اس برنر کی طرف جو لکی جو تھی وہ بھی بالکل کلیر ہو چکی ہے برنر کے پاس سے بھی اور یہاں وال کی طرف سے بھی اور اسی طرح باقی کسی بھی جگہ پہ کوئی اس طرح کا پرابلم ہوگا تو آپ اسی طرح اس کو حل کریں گے تو اب یہ ٹاپ کبر جو ہے وہ واپس لگا دیتے ہیں اور اس کے اوپر جتنے بھی سکرو آپ نے اتارے تھے وہ سارے واپس لگا دیتے ہیں اس کے دونوں طرف جو بڑے برنر ہیں ان کو چار چار سکرو لگتے ہیں تو یہ ہر ماربل ٹاپ کا اپنا ایک حساب ہوتا ہے برنر کے وہ اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو اب یہ بالکل کمپلیٹ ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آج کی آپ کو اچھی لے گی ہوگی اور اگر واقع یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور نوٹفیکشن بیل کے اوپر بھی آل کلک کرنے تاکہ نیکس جب بھی میں اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکشن آپ کے پاس پہنچ جائے انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا حیار کیے گا اللہ حافظ